اسلام علیکم اسلام علیکم لچھا پراتھا سب سے پہلے آٹے دو کپ لیں گے گندم کا آٹا آپ میدہ بھی لے سکتے ہیں اور اس میں ڈال دیں گے ہاف چمچ نمک اور ایک کھانے کا چمچ کوکنگوئل اب اس کو اچھی طرح سے گونگ لیں گے تو آٹے کو ہم نے گوند لیا ہے اب اس کو دس منٹ کے لئے ریسٹ پہ رکھ دیں گے تو یہاں پہ میں نے لیا ہے تین بڑے سائز کے اُبلے ہوئے آلو ان کو ایک گریٹر کے مدد سے گریٹ کر لیں گے آپ ان کو ایک میشر سے میش بھی کر سکتے ہیں لیکن ہمیں موٹے موٹے آلو نہیں چاہیے اس لئے ہم اس کو گریٹ کریں گے اب ڈال دیں گے حسبی ضرورت نمک ہاف چمچ کٹی ہوئی لال مرچ ہاف ٹی سپون کالی مرچ ایک چمچ خوشک دنیاں شامل کر دیں گے دنیاں کو میں نے پہلے سے ہی ہاتھ سے مسل لیا تھا اور اب شامل کر دیں گے ہاف چمچ ثابت زیرہ ساتھ ہی ڈال دیں گے دو سے تین باری کٹی ہوئی ہری مرچے اور تھوڑا سا کٹا ہوا ہرا دنیاں شامل کر کے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب اس کو تھوڑی دیر کے لئے ریسٹ پہ رکھ دیں گے اور اب ساتھ میں بنا لیں گے ٹوماٹر کی چٹنی اس کے لئے میں نے لیا ہے تین ادر ٹوماٹر چار ادر ہری مرچے اور تین کلیاں لہسن کی لیسن کی کلیوں کو اس طرح سے درمیان میں سے کٹ لیں گے اور اب ایک پین میں ڈال دیں گے دو کھانے کے چمچ سکوکنگ آئل آئل کو ہم تھوڑا گرم کریں گے اور تب تک اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے آئل گرم ہو چکا ہے تو اب ڈال دیں گے ہری مرچے اور ساتھ ہی ڈال دیں گے لیسن کی کلیاں اور تھوڑا کلر آنے تک فرائی کر لیں گے اور یہ دیکھیں جی جناب لیسن اور مرچے فرائی ہو چکی ہیں تو اب ڈال دیں گے ٹوماٹر ان کو بھی فرائی کریں گے اور یہ دیکھیں ٹوماٹر فرائی ہو چکے ہیں ان کا چھلکہ بھی اترنے لگا ہے تو اب اس کی چٹنی تیار کر لیں گے تو اب میں اس طرح سے ان کو کوٹ لوں گی آپ چاہیں تو وہ گرائنڈ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہری مرچیں اور لیسن کو میں نے اچھی طرح سے کوٹ لیا ہے اب اس میں ٹوماٹر شامل کر دیں گے اور ساتھ ہی ڈال دیں گے ہاف چمچ نمک تھوڑی سی کٹی ہوئی کالی مرچ تھوڑا سا خوشک دنیا اور ساتھ میں ڈال دیں گے تھوڑا سا سابو زیرا اب ان کو اچھی طرح سے کوٹ لیں گے تو یہ دیکھیں جی چٹنی کو اچھی طرح سے کوٹ لیا ہے چٹنی ریڈی ہے تو اب تیار کریں گے لچھا پر آٹھیں تو یہ آٹے کو رکھے ہوئے پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں اب اس طرح سے تھوڑا خوشک آٹا سپریڈ کر کے اس کو تھوڑا سا اور سوفٹ کر لیں گے اور اب اس طرح سے دو حصوں میں تقسیم کر کے دو پیڑے بنا لیں گے اور ایک بڑی سی روٹی بنا لیں گے اور اب اس کے اوپر ڈال دیں گے آئل اور خوشک آٹے کو اوپر سپریڈ کر کے اس طرح سے رول بنا لیں گے اور اب اس کو اس طرح سے چھوٹے چھوٹے حصوں میں کٹ لیں گے اور یہ دیکھیں جی اس طرح اس کو دبا کے لچھے پراتھے کا پیڑا تیار کر لیں گے باکی کے بھی اسی طرح سے تیار کریں گے اور اب اس کو ہاتھ کی مدد سے دبا دبا کے تھوڑا بڑا کر لیں گے یہ دیکھیں جی اس طرح سے اب اس کے اوپر آلو کی سٹیفنگ کو ڈال کے دوسری روٹی اس کے اوپر رکھ کے سائڈوں سے دبا دیں گے تھوڑا سا سائڈوں سے دبانے کے بعد اس کو بیل کے پراتھا تیار کر لیں گے تو یہ دیکھیں جی پین کو ہم نے گرم کر لیا ہے تو اب اس میں پراتھے کو فرائی کریں گے اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور کمیٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجئے گا تو یہ دیکھیں جی اس کو سائٹ سے پلٹ کے میں نے اس کے اوپر آئل لگا دیا ہے اب اس کی سائٹ کو چینج کریں گے اور دوسری سائٹ پہ بھی آئل لگائیں گے اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنا خوبصورت کلر آیا ہے اور اب اسی طرح سے باقی کے پراتھے بھی تیار کر لیں گے واہ کیا مزیدار پراتھا لگ رہا ہے آپ ایک بار ضرور ٹرائی کریے گا تو لیجئے جناب مزیدار آلو کا لچھا پراتھا ویڈ ٹماٹر کے چٹنی تیار ہیں اور مزید خوبصورتی کے لیے تھوڑا سا ہرادنیا اوپر سے سپریڈ کر دیں گے تو لیجئے جناب مزیدار آلو کا لچھا پراتھا تیار ہے موسیقی موسیقی